اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ویڈیو سننے میں ملیں گے یوٹیوب ہو فیس بک ہو شوشل میڈیا کے کئی نیٹورک پر آپ کو اس قسم کے ویڈیو آپ کے نظروں کے سامنے ہوں گے دیکھیں آثار سے تبرک حاصل کرنا اس حوالے سے تو قرآن میں بھی بہت زیادہ اس کا ثبوت موجود ہے کہ قرآن مقدس میں بنی اسرائیل جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے آثار سے تبرک حاصل کرتے تھے برکت حاصل کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا بہت ساری ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہیں اپنی ہڑ درمی میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں اقدم بالکل ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑے ہیں کہ بس لوگوں کو عوام اہل سنت کو کیسے گمراہ کیا جائے میں آپ کے سامنے صرف آج ان چیزوں کو ہٹا کر دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں کہ بہت ساری باتیں اس احادیث سے واضح ہو جائے گی کہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا آیا جائز ہے یا نا جائز ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے تو اس احادیث کو پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ نبی کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے دیکھیں کتاب الاشربہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الاشربہ باب ہے باب جواز اکلل مریقی و استحباب اکلل یقتینے مطلب اس کا یہ ہے کہ شوروہ کھانے کا جواز اور قدو یعنی لوکی کھانے کا مستحب ہونا اس باب کی حدیث نمبر ایک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی جو کپڑے سینے والے کو درزی کہتے ہیں ایک درزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کچھ کھانا تیار کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ کی روٹی اور شوروا رکھا اس میں قدو اور گوشت تھا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ میں سے قدو تلاش کر رہے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اسی دن سے قدو سے محبت رکھتا ہوں یعنی جو میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیالہ میں گوشت کے بجائے آپ قدو تلاش کر رہے تھے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ موسی اسی دن سے قدو سے محبت ہو گئی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ جو ہے اس قدو کی طرف تھا تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی نے جب اس چیز کو پسند کیا تو میں نے چاہا کہ جسے مصطفیٰ پسند کر لے بس اسے میں بھی کیا کرلوں اپنا پسندیدہ بنا لو دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے درزی کا ذکر نہیں میں بھی آپ کے ساتھ گیا اور آپ کے لیے شوروے والا قدو لائے گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے قدو کھا رہے تھے قدو آپ کو پسند تھا جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے خود قدو نہیں کھائے اور حضور کے سامنے رکھنے لگے حضرت انس کہتے ہیں کہ اسی دن کے بعد سے مجھے قدو سے محبت ہو گئے اب اس دو احادیث کے بعد اب اس احادیث سے قریب سات ایسے مسئلے ہیں جو ثابت ہوتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر دعوت دیکھ تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسری چیز یہ ہے اسے کہ درزی یعنی کپڑے وغیرہ سلنے کا جو پیشہ ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا یہ بھی جائز ہے تیسرا شوروہ کھانا بھی جائز ہے چوتھا اس میں قدو کھانے کی فضیلت ہے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ قدو سے محبت رکھنا یہ بھی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم نے قدو سے محبت رکھا ہے اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اسی طرح ہر وہ چیز جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہو اس سے محبت کرنا یہ سباب کا کام ہے اور اس کو حاصل کرنے کا لگاؤ کرنا لانچ کرنا یہ بہت بڑا سباب ہے یعنی جس سے نبی نے محبت کیا ہے تو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہوئے اس کو ہم حاصل کرنے کا سوچیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے اور ساتھویں چیز جو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ دسترخان پر رکھے ہوئے کھانے میں سے دسترخان پر رکھے ہوئے کھانے میں سے جو ہمارے بڑے جس کو پسند کریں اس کو کیا کرنا پسند کرنا اس کو کیا کرنا پسند کرنا جیسے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں کسی بھی دسترخان پر ہمارے سامنے ہمارے اساتذہ بھی بیٹھ جاتے ہیں شیخ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو جو پسند ہے وہی پسند ہم اپنے آپ کے دل میں بھی کیا ہے اس چیز کو پسند کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑوں کی پسند کی وجہ سے ہم جو پسند کریں گے تو ان کے صدقے تفائل میں اللہ تعالیٰ ہمیں سواب عطا فرماتے ہیں یہ ساتھ چیزیں ہوئی اب یہاں پر یہ ساتھ جو احادیث مبارکہ ہے اس کے علاوہ بخاری شریف جلد ایک صفحہ نمبر تین سو انتر تری سیونٹی نائن میں بخاری شریف کی جو احادیث ہے اس میں کیا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں احادیث کتاب میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا ارشاد ہے کہ اپنے قریب سے کھاؤ یعنی جو اگر پلیٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے تو آپ اپنے قریب سے کیا کرنا کھانا ایسے پھلان کر کے دور سے نہیں کھانا اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ کے ارد گرد سے قدو کے جو تکڑے تھے وہ تلاش کی ارد گرد تو ایک حادیث میں یہ ہے کہ اپنے قریب سے کھاؤ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدو کے تکڑے کو پیالہ کے ارد گرد جہاں جہاں قدو تھا وہاں سے تلاش کیے تو اس حادیث کے خلاف ہوا نا تو اس میں بتایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم اگر کھانے کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہو تو اپنے قریب سے کھاؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم ادھر ادھر آزو بازو سے بلکل لوگے تو لوگ اسے گھن محسوس کریں گے لوگ کیا ہے گھن محسوس کریں گے تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قریب سے کھاؤ تو لوگ اسے گھن محسوس کریں گے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالے کے چاروں طرف سے قدو تلاش کرنا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گھن محسوس نہیں کرتا کیونکہ وہ آقائے دو جہاں ہیں سرورِ انبیاء ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہیں اللہ نے ان کی شان بلند کیا ہے ان کو مرتبہ بلند آتا فرمایا ہے اسی وجہ سے تو حضور کے جھوٹے سے کوئی گھن نہیں آئے گی اور کوئی گھن نہیں کرتا بلکہ حضور کے جھوٹے کو تو تبرک سمجھا جاتا ہے صحابہ اکرام نے تو حضور کے جھوٹے کو کیا کیا ہے تبرک سمجھا ہے جیسے کہ دیکھو بخاری شریف جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی بخاری شریف کی حادث مبارکہ پڑھی صحیح بخاری کی جلد ایک صفحہ نمبر 379 379 میں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن یعنی جو آپ کا تھوکے مبارک لعاب دہن جو ہے وہ آپ یعنی اپنے آنکھوں میں اس تبرک کی نیت سے لگاتے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کا لعاب دہن اگر آنکھ میں لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روشنی عطا فرما دے گا یہ تبرک یہ بخاری کے حدیث موجود ہے تو اس سے بھی یہ بات سامت ہوا کہ نبی سے جس چیز کا تعلق ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ اس کو اپنے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اسے برکت عطا فرما دے گا تو نبی کے آثار سے تبرک حاصل کرنا یہ بخاری کے حدیث اور مسلم کے حدیث سے ثابت ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ صرف آنکھوں میں نہیں لگاتے بعض روایتوں میں تو یہ ہے بخاری کی کہ اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے صحابہ اکرام اور بعض صحابہ نے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خون نکالا تو بعض صحابہ نے اس خون کو پی بھی لیا اب ذرا بتاؤ کہ اسلام میں تو خون پینا حرام ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حرمی علیکم المیت تودمہ ولحم الخنزیر کہ تم پر مردار اور خون کو حرام کر دیا گیا تو نبی کا خون صحابہ نے کیوں پیا کیا نبی کو نے صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ ارے وہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا وہ انسانوں یعنی عام انسانوں کے لیے ہے لیکن مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ یہاں سے ہی شریعت آتی ہے یہاں سے ہی طریقت آتی ہے یہاں سے ہی مارفت آتی ہے یہ خون خون نہیں بلکہ یہ خون تو ہمارے لیے امرد ہے کہ اگر ہم پی لیں گے تو اللہ جہنم کی عذاب سے بچا لے گا یہ چیز اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بعض نے آپ کا پیشاب بھی پیا ہے بعض روایت میں اللہ اکبر اس کے علاوہ یہ تو حضور کے جسمانی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا اور حضور کے آثار سے تبرک حاصل کرنے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے جیسا کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے سلح اتبیاء کا موقع ہے بخاری کی حدیث موجود ہے کہ سلح اتبیاء کے موقع پر صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچا ہوا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے جسم دوسرے صحابہ جو جسم پر لگا چکے تھے ان کے جسم کو پکڑ کر اپنے جسم کو لگا لیتا تاکہ اس پانی کی برکت میرے جسم بھی آ جائے اللہ اکبر کبیرہ اور اس کی تری محسوس ہو جائے آثار سے تبرک حاصل کرنا یہ بھی جائز ہوا اور صحابہ اپنے عشق اور محبت کی بات لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرتے تھے کہ آقا اے دو جہاں کو صحابہ نے کبھی اپنی طرح نہیں سمجھا کیونکہ اپنی طرح سمجھتے تو تمہارا خون حلال ہے تمہارا لعاب دہن اگر اپنے بیٹے کو لگا دوگے تو بیٹا جا کر کے پانی سے مو دھوئے گا میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی اس سے یہی بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ نبی کریم کی عظمت وہ عظمت ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز منسلک اور آپ کی طرف کوئی چیز منصوب ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ کوئی انسان اگر اس چیز سے برکت حاصل کرنا چاہے تو بالکل حاصل کر سکتا ہے تو اب آپ سمجھو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبارک حاصل کرنا جائز نہیں ہے تو ان کے سامنے یہ حدیث پیش کرنا اور فیصلہ کرنا کہ کون حق پر ہے اور کون برائی پر ہے باطل پر ہے وہ آپ کے درمیان فیصلہ چھوڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ اعنایت فرمائے اور ہمیں حق کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے السلام